بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کلاس تہم ایڈوکیشن کا باب نمبر چھے پاکستان میں تعلیم کے دوسرے موضوع کو زیرے بحث لائیں گے جو ہے قومی تعلیمی پالیسی دوہزار نو کے مطابق تعلیم کے اہم مقاصد قومی تعلیمی پالیسی دوہزار نو کے اہم مقاصد میں یہ جو پائنٹس میں نے لکھی میں یہاں پہ بورڈ پہ یہ اس کے اہم مقاصد ہیں جس میں نمبر بان ہے موجودہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا تعلیمی مقاصد موجودہ تعلیمی نظام کو بہتر بنانا پاکستان انفرادی اور اجتماعی سماجی ضرورتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قومی تعلیمی نظام کو بہتر بنانا سب سے بڑا مقصد تعلیمی پالیسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ تعلیمی نظام کو بہت اچھے طریقے سے اس کو منظم کرے اور اس کو بہتر بنائے تام کہ ہر ایک کو تعلیم میں اثر آسکے پوائنٹ نمبر دو ہے اتفاق و اتحاد کا احساس پیدا کرنا پاکستانی عوام کی فلا و بہبود کو مدنظر رکھتے ہوئے اتفاق و احتاد کا احساس پیدا کرنا یہ اس کا سب سے اہم نکتہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتحاد اور اتفاق پیدا ہو تاں کہ اس تعلیمی نظام کو مزید فروغ دیا جا سکے پاکستان کے بشندوں میں قومی اتحاد کو اجاگر کرنا قومی اتحاد پاکستان کے بشندوں میں اجاگر کرنا تاں کہ دوسرے مذہب یا دوسرے عقیدے کے جو لوگ ہیں ان کے سماجی احترام کو ملوزے حاطر رکھنا تعلیم کو مقصد ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کیا جاکے تاں کہ معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکے سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا تعلیم کا چوتھا مقصد یہ تھا دوزار نوک پلیسی کے مطابق سماجی اور ثقافتی اقدار کو فروغ دینا ہماری ثقافت جو ہے ثقافت کو فروغ دینا تعلیم کے ذریعے تاں کہ ہر ایک جو بھی بچہ ہے جس کو تعلیم دی جاری ہے اس کو اپنی ثقافت کے بارے میں پتا ہو کہ ہماری ثقافت کیا ہے اور سماج سے مطالق اس کی اقدار کو فروغ دینا اس کو اس کے بارے میں معلوم اور تعلیم کے ذریعے یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے اس لئے تعلیمی پالیسی میں ان نقاط کو ان مقاصد کو شامل کیا گیا ہے نمبر پانچ ہے مساوی تعلیمی سولیات فرام کرنا یہ کسی بھی حکومت کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے کہ مساوی یعنی کہ سب کو ایک جیسی تعلیم جو ہے وہ محایہ کی جائے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے جو بھی ہے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے ملک میں انسان رہتا ہے اس میں ہر ایک کو مساوی تعلیم دی جائے یا اکسان تعلیم ہو سب کے لیے اور یہ حکومت کی سب سے اہم ذمہ داری ہے پوائنٹ بچھے ہے حکومتی خدمات میں بہتری لانا تعلیمی خدمات اور سیاسی جد و جہد کے ذریعے حکومتی خدمات میں بہتری لانا تعلیم کے ذریعے اور سیاسی جد و جہد کے ذریعے حکومتی حدمات میں بہتری لانا ہی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس تعلیمی نظام کو اچھے سے ہر ایک تک ممکن ہو سکے تو وہ پہنچائیں کہ ہر ایک بچہ جو وہ تعلیم حاصل کر سکے آج بھی پاکستان میں چار کروڑ بچے جو ہیں وہ تعلیم کی تعلیم ان کو نہیں دے پارے اور حکومت کی ذمہ داری ہے وہ اپنی حدمات کو اس طرح سے بہتر طریقے سے انجام دے تاکہ ہر ایک بچہ جو ہے وہ تعلیم بنیادی تعلیم حاصل کر سکے نمبر ساتھ پوائنٹ ہے تعلیمی نظام کو فروغ دینا یعنی تعلیمی نظام کو ہر ممکن کوشش کریں کہ تعلیمی نظام کو فروغ دیا جائے یعنی ہر ایک کو یہ تعلیم مہیا ہونی چاہیے ہر ایک کو تعلیم کے بھارے ایک بچہ جو ہے وہ سکول جائے اور اس کو اپنے ہر تعلیم حاصل کر سکے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور تعلیمی مقاصد یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ تعلیمی کالٹی کو بہتر بنانا تاکہ معاشی ضرورتیں پوری ہو سکیں یعنی تعلیم کو اچھے اس کو بہتر بنائیں گے تب ہی تلبات کسی قابل ہو سکیں گے اور وہ اپنے لیے اپنی معاشی ضروریات کو پوری کر سکیں گے اور تعلیم بالغان کی پروگرام کو ترقی دینا یعنی بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دینا تاکہ جو انپرد لوگ ہیں ان کو بھی شعور حاصل بڑے لوگ جو تعلیم حاصل نہیں کر سکیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور ناخواندگی جو ہے وہ کام ہو جائے پاکستان سے اور ناخواندگی کو دور کرنا عالی تعلیمی اداروں میں تحقیق کو اس طرح فروغ دینا کہ وہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکیں عالی تعلیمی اداروں میں تحقیق تحقیق کو فروغ دیں گے تاکہ تحقیق کر کے اور معاشی ترقی میں جو وہ معاون ثابت ہو سکیں نصاب کو قرآن کے اصولوں کے این مطابق دارنا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے تعلیم پالیسی کا کہ جو بھی ہمارا نصاب ہے اس میں جو بھی ہم لوگ بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ ہمارے قرآن کے این مطابق ہونا چاہیے قرآن کے اصولوں کے این مطابق ہونا چاہیے یعنی ایسی چیزیں ان کو پڑھائی جائیں جو قرآن کے اصولوں کو بدنظر رکھ کے اس میں ان کو پڑھائی جائیں یہ سب سے بنیادی نکتہ ہوتا ہے بنیادی تعلیم کو عام کرنا یعنی ہر ایک کے لیے تعلیم عام ہو بنیادی تعلیم ہر ایک بچے کو دی جائے ہر ایک بندہ کے لیے یہ لازم ہے اسازہ کے لیے تربیتی کورسز کا احتمام کرنا جو اسازہ سکور میں پڑھاتے ہیں ان کے لیے بھی تربیتی پروگرام بنایا جاتے ہیں جن میں ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے اور کیسے پڑھانا ہے اور فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کے میار کو بہتر بنانا کسی بھی فن کا کوئی بھی کام ایسا فن بچوں کو سکھانا تاکہ وہ جو ہے پیشہ ورانہ تعلیم کو عام بنانا تاکہ وہ اپنی زندگی میں ہیں جب بھی کوئی کسی کام کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں اس کو بہتر بنانا اور طلبہ کو تعلیم مفت دینا کیونکہ جو بچے غریب ہوتے ہیں جو لوگ نے اس بات کو افورڈ کر سکتے کہ وہ فیسز دے سکیں تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے تعلیم کو مفت دیں اور تعلیم ان کے لیے عام کر دیں کمپیوٹر کو کمرہ جماعت میں موستر تعلیم کے لیے استعمال کرنا آج کل کے دور کی سب سے زیادہ ضرورت اہم ضرورت یہ ہے کہ کمپیوٹر ہر جگہ موجود ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کے ذریعے بچے جو ہے وہ تعلیم موستر اچھے طریقے سے اس کے ذریعے سمجھ سکتے اور اس کا استعمال بچوں کو آنا چاہیے یہ سارے جو آج ہم نے آج کے سبق میں قومی تعلیم پالیسی 2009 کے مقاصد کے تحت ہم نے یہ پوائنٹس جو ہیں آپ کے سامنے زیر بیعث لائے کہ یہ مقاصد تھے قومی تعلیم پالیسی کے کہ کس طرح سے تعلیم کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کس طرح تعلیم ہر ایک کے لیے عام کی جائے اور اس کے لیے جو جو اقتماعات تھے وہ قومی تعلیم پالیسی میں شامل کے کہ یہ یہ اقتضامات ہم کریں گے اور ان کو تاکہ تعلیمی نظام کو بہتر بنایا جا سکے اور آج کے سبق میں ہم نے آج کے سبق میں ہم نے یہ قومی تعلیم پالیسی 2009 کے اہم مقاصد پڑے اور یہی آج کا ہمارا سبق ہے اور اس سے آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے شکریہ